یہ ہے وہ سپنا جو بکر والوں سے میں لے گیا ہے تجاکیل بھائی کو دی اب یہ فل سکیورٹی کر رہی ہے ٹیوٹ ٹیڈی پیارے ماشاء اللہ سے بہت خوبصورت ہے بہت خوبصورت ہے یہ بڑے پیارے مجھے لگے ہیں بینٹم فل پیپر وائٹ میں سائز بہت سبرداز بہت خوبصورت ہے سلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ تو بخیریت سے ہوں گے آج کے نئے ویلوگ کا آغاز کرتے ہیں کافی دنوں بعد ویلوگ بنا رہا ہوں میرے خیال سے سنڈے کو بنایا تھا جب رومان آیا تھا پرچیزنگ کرنے گئے تھے بارڈ مارکیٹ وارگینڈ تو اس کے بعد کوئی ٹوپک نہیں تھا ابھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ ٹوپک کچھ نہ کچھ بنانا پڑے گا ڈیلی ویلوگنگ کے لیے جب بھی میں پلان کرتا ہوں ڈیلی ویلوگ بناؤں گا تو کوئی نہ کوئی جو انا کٹھا کھولی جاتا ہے تو ابھی انشاءاللہ دوبارہ سے میرا دل ہے کہ وہ پرندے شرنزی اپنے لے کے آئے ہوں پھر انشاءاللہ ڈیلی ویلوگ بنتا رہے گا باقی آج پھر موشن کا پیپر ہے اسے جا کے اتارا ہے کالج وہ پیپر دے رہا ہے اور میں بیٹھ کے ادھر اس کا ویٹ کر رہا ہوں آج پنسکین جو مرات ہے اور ہری پر میں آیا ہوں ہری پر جو مرات کو لگتی ہے بارد مارکیٹ بھی لگتی ہے اور بکرا منڈی بھی تو آغاز کرتے ہیں ویڈیو کا آج درود پاک سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ السیدنا و مولانا محمدی و علیہ السیدنا و مولانا محمدی و بارک و سلم تو باقی ٹوپیں ادھر سے بنا دیں ہیں پھر جا گئے اندر دیکھتے ہیں فرندوں والی سائیڈ پر کیا کچھ معاملات چال رہے ہیں پچھلی مرتبہ آپ کو دکھایا تھا میں نے وہ معذور بچے کا شوق بڑا پیارا سا تو جن دوستہ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ایک ویڈیو چھوڑ کے پیچھے وہ ویڈیو آگے آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر چیک کریں ٹرکی جوڑا گھوم رہا ہے ملک صاحب کے ڈیرے پر ماشاءاللہ بڑے پیارے پہلے ان کے پاس ایک بڑا بھی تھا میل وہ آئی تنگ میرے حیال سے انہوں نے سیل کر دی ہے بدخیں بھی ہیں اور اس کے علاوہ وہ جائنہ پاول بھی ہیں باقی جا کے دیکھتے ہیں ابھی مارکیٹ میں کیا صورتی آل چال رہی ہے ریٹس وغیرہ اپ ڈیٹ تو نہیں لوں گا ویلاگ میں کیا اپ ڈیٹ لینی میں شوق وغیرہ کروا دوں گا کس طرح کے پرندے آئے ہوئے ہیں جو میرے پاس خرگوشت تھے پہلے وہ بھی میں ادھر سی لے کے گیا تھا ظالم بلیوں نے کھا لی ہیں چلیں ایک مرتبہ پھر لے کے جائیں گے لیکن ان کے ساتھ میری اٹیجمنٹ بڑی ہو گئی تھی کیونکہ بچے پالے نہ بندہ تو وہ بڑا مزہ آتا ہے بڑے تو بندہ لے ہی لیتا ہے لیکن ان دنوں میں بیزی تھا عید کے دن تھے اور منیوں وغیرہ میں تو پیچھے ان کی انسر اس طرح سے کیر نہیں ہوئی تو وہ پھر بلیوں نے سنبھال لی ہیں برڈ مارکیٹ جو اختتامی لمحات کی طرف گامزن ہے اکثر دوست میری طرح اسیلوں کے شکین ہیں وہ کہتے ہیں اسیلوں کی اپ ڈیٹ دیں اسیلوں کی اپ ڈیٹ میں دے دوں مجھے بھی بڑا شوک ہے میرا چینل بھی تھا اسیلوں کا الگ سے لیکن انفوجنٹلی وہ یوٹیوب والوں نے سسپینڈ کر دی ہے کیونکہ یوٹیوب پہ جو انا وہ کہتے ہیں کہ اسیلوں کی ویڈیو لگانا ممنوع ہے یہ فائٹر چیز ہے آپ نہیں دکھا سکتے تو اس کے بعد پھر میں نے اسیلوں کی ویڈیو بنانا ہی چھوڑ دی ہے حالانکہ میں گار میں رکھتا ہوں مجھے دیکھیں کہ ایرہ جا رہا ہے ایرہ پٹھا بھی میں نے چیک کی ہے اور اس کی چھے زار پر ڈیمینڈ کی ہے پیچھے ٹیپیں لگی ہوئی ہیں تقریباً اینڈ اینڈ ہی لگی ہوئی ہے منڈی ایک ایرہ مادی وہ بند ہے پچھلی مرتبہ بھی تھی چار ایک بوتر ہیں اس بھائی کے پاس رہے گی ہیں اسلام علیکم اڑائی والی ہیں کتنے کا جوڑا جوڑا پانچ سو کا دائیزو کا یہ گئے دیکھیں جی یہ اڑائی والی ہیں فینسی نہیں ہیں پچھلی مرتبہ جو میں دکھا گیا تھا خیرازی میری خیال سے ایک جوڑا ادھر پڑا ہوئے ہیں وہ بار ہے کہ خیرازی ہے یہ چیک کریں ماشاءاللہ فل سائز بہت سبردہ بہت سکردہ یہ کتنے ہیں جوڑا شرازی کتنے ہیں شرازی بھائی کبھی کوئی پتا نہیں ہے کہتا ہے مجھے نہیں پتا لیکن مجھے لگتے شرازی ہیں ایک وہ بلیک اور وائٹ ہے اور یہ ریڈ اور وائٹ بہت خوبصورت ہے بہت خوبصورت ہے یہ دس ہزار پر انام دیتے ہیں اوہو دس ہزار پر انام دیں گے اگر ٹیڈی کبوتر نکل آیا اوپن چاہلیں اس کے علاوہ یہ میں نے جو واغینٹ کی مارکیٹ میں دکھائی تھے اے کتنے ہیں جوڑا جوڑا ہے جی دس ہزار کا کے ناں ہیں ناں ناں سے نہیں پتا کسی نے بیج رہے ہو اے بڑے بھائی دیرے اچھا ٹھیک ہو گئے یہ بھائی بیٹھا ہوئے تھے اے کتنے ہیں یہ نکاب پوچھ چھے ہزار روپے کا یہ جوڑا ہے سفیس سران ہے سفیس سران ہے پہنٹیس سر روپے جوڑے پہنٹیس سو کا جوڑا ہے سارے فینسی ہیں لیکن خوبصورت ہے جوڑا ہے لیکن کتنا جوڑا ہے جوڑا ہے لیکن پرلے نوڑا ہے لیکن تین ٹینسو کی سیل ہے یہ جا کریں یہ جیسا میرے پاس ہے گار میں ویسا ہی ہے اس کی آنکھ تھوڑی صاف ہے اس کی کھٹی آنکھ ہے اور سب سے خوبصورت جوڑا ہے ان کے پاس یہ پڑا ہوا ہے شرازی ہے میرے شعال سے باقی آپ نے بھی بتانا ہے کمنٹ میں یہ شرازی ہیں گے نہیں پرندوں کے کلر کبوتروں کے رنگ یہ میرے شعال سے باقی لاو بائٹ کی کیلشیم پڑے ہوئے ہیں یہ برتن وغیرہ پڑے ہوئے ہیں ادھر یہ میاں صاحب جو لے لے رہی ہیں سرگوش بھی پڑے ہوئے ہیں ادھر چھوٹے ہیں اور یہ میرے شعال سے بینٹم ہے دو فی میل ہیں اور ایک میل ہیں بھائی یہ کتنا سیٹ پچ پن سو بینٹم نے لایا ہے بینٹم نے بینٹم ہے جی پچ بن سو کا جو یہ سیٹ ہے پوڑا دو ماد ہیں اور ایک میل ہے پیپر وائٹ ہاں بڑے خوبصورت ایک خرگوشہ کتنے جوڑا لائے نہیں سڑے چار سو دیسی خرگوش ہیں میں لے گئی گیا تھا جب اتنے 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 بلیاں کھا گئی ہیں چھوٹے چھوٹے اتنے لے گئی گیا تھا میں لیکن یہ بڑے پیارے مجھے لگے ہیں بینٹم فل پیپر وائٹ میں اتنے لکے پڑے ہوئے ہیں چٹی مادی ہے نارے لکی کتنے ایسے چٹے نہ لگے نا پچیس سو رپیہ جی رومان صاحب سن لے پچیس سو مانگ رہے ہیں یہ سینٹیننٹ پڑا ہوئی ہے وہ ریسر ہے میرے خیال سے یا کاسد ہے یہ پیار ہے ماشاء اللہ سے بہت خوبصورت ہے یہ دیکھیں لگا پل پیپر وائٹ اس طرح کی ہونا گھر میں گھومتے ہوئے بھی پیارے لگے گی رومان نے اس طرح کا لیا تھا اس دن واق اینٹ سے تین سو کا کتنے کا لیا تھا مجھے تو یہ بھی لیا تھا لیکن یہ چیز ادھر جائنا فاؤل کا ایک پیار ہے جی اس نے اس طرح دینے لے جی یہ تریم جوڑا کتنے لے یہ چار ہزار کا چار ہزار روپے کا دے ہیں جی جائنا فاؤل ملک صاحب کے جو دیرے پر گومنی ہیں وہ وائٹ ہیں شرازی کا ایک پیر پسند آئے ہے اور بینٹم کا جو سیٹ تھا اور اس کے علاوہ یہ جو ایک لکی مادی پڑی ہو جائے کہ مل ہے یہ والا ما شاء اللہ بہت خوبصورت ہے بگ گئے ہیں جی لیکن بہت نایاب چیز ہی ہے پینٹی سو پینٹی سو اس کا کہہ رہے ہیں مل ہے لیکن بہت آؤٹ پلاس چیز ہے بور کی طرح اتنی بڑی دھوم ہے وہ ٹائم پاس پچھلی مرتبہ ایک شرازی آیا تھا وہ پسند آیا تھا اور اس مرتبہ یہ پسند آیا ہے مزہ آگئے ادھر بھی سینٹی نینٹ کلر بڑا زبرداس میندیا کلر ہے اس کا جیسے میندی لگی ہو بلکل چھوٹی چھوٹی چونچیں ادھر بھی کچھ لکے پڑے ہوئے ہیں سفید کتنے نائے مادی نارے کتنے نائے بارہ سو کا نارے جی یہ والا وہ جو پیچھے دکھا کہ میں آیا ہوں پینتی سو والا وہ اس سے بہت بڑا تھا خوبصورتی دونوں کی سیم ہے لیکن وہ اس سے تھوڑا خوبصورت تھا اس کی اوپر تاج بھی بنی ہوئی تھی اور بڑا بھی تھا اس سے لیکن قیمت میں بھی بڑا ہے بارہ سو اور پینتی سو پارک تو ہے کنگ اینجی واقعی بڑے سائز میں ایک وہ نیچے ہے یہ جوڑا کتنے نائے ہیں جوڑا بڑا دو ہزار روپے کا ایک وہ ہے اور ایک اس کی جوانہ پر خراب ہو گئے اس وجہ سے جوانہ سستہ گھا رہتی ہے یہ دیکھیں رومان کے پاس ایک ڈاک کیلی بڑی ہے اس کے ساتھ کی اکیلی بیٹھی ہوئی ہے بٹیر بھی بڑے ہو گئے ہیں یہاں پر خستہ آلت میں ہے بٹیر بندہ کھانے کیلئے لے کے جائے تو ٹھیک ہے ادھر چیک کریں چھوٹا کنگ اوپر بادشاہ بن کے کھڑا ہے آزان نے بھی دے رہا تھا بھی بندماشی فول ہے جی جان ٹھوڑی بندماشیاں زیادہ دے آزان یہ سفید ہے جائنا فول پر گوش بھی نیچے دیسے بڑے ہوئی ہیں ادھر ٹرکی بھی ہے وہ پتھیں کبوتروں کی اور اسیلوں کی ورائیڈی غاوی ہیں اور اسیل میں دکھا نہیں سکتا یہ سامنے دیکھیں پنجروں میں سارے بندیں اسیل ادھر بھی اسیل ادھر بھی اسیل سب سے زیادہ قیمتیں جا رہی ہیں اس وقت ایراکی ایرے بہت نہیں گئے ہیں ادھر تو فائٹ جا رہی ہے کھلک 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 مار مار اسیل جو بھی لیتا ہے پہلے کہتا ہے ادھر دو دو پیار چھوڑو نا پھر لیسا تو وہ کیونکہ یہ دن ہے نا شکین سمجھ گئے ہوں گے کون سے دن ہے تو وہ اسیلی سیلی چیک کر کے لے کہ جو آ رہے ہیں اللہ پاک ہم سب کو بچائے اڑائی والے کبوتر پائنٹ پائنٹ سوڑ دے وہ ساڑی ترہا ہے وہ ٹائٹ کئے حالیں ٹھیکو ڈائی ڈائی سو ڈائی سوڑ پائنٹ پائنٹ سوڑ گئے ٹھوڑے کا پائنٹ سوڑ دے ٹھوڑے کا پائنٹ سوڑ دے ہی ٹھوڑے کا پائنٹ سو لگایا بپاری نے کیونکہ آگے اس نے بھی بیجنا تھا کم از کم چھ ساتھ ہوگا اڑائی بالے تھے اچھے تھے چھوٹے بندماش کے تین ہزار پہ انگلش گیم ٹھیک ہو گیا میری طرف سے آج کا تیرا نام چھوٹا بندماش فل بندماشی اوپر گھڑا ہے یہ دیکھیں کیج کے اور کہتا ہے کوئی میرے جیسا ہے تو سامنے آئے آوازیں لگا ہے اچھا تھے پیچھاڑ گئے ماشاءاللہ سے پیلا پتھا بہت خوبصورت ہے ادھر بھی پڑا ہے شیرازیوں کا جوڑا لیکن وہ جو پیچھے میں دکھا گئے ہیں ان کا سائز بھی بڑا تھا پاؤں پہ ان کے پار بھی تھے اور ریٹ بھی تھا ان کا اچھے ہزار جائے ان کے میرے شاہ سے دو ہزار ہو گئے گئے خوبصورتی میں یہ بھی کم نہیں ہے کیا رہے ہیں یہ یہ کیا ہے سٹیلگن ہے بجیز کیا بولتے ہیں ان کو ان کی تو ایک پیچان ہی نہیں ہے مجھے باقی آگے چلتے ہیں پچھلی مرتبہ میں ویلاگ بنا ہی رہا تھا ادھر پیچھے ایک دیرہ دکھایا ہے آپ کو جہاں پہ میری ایک فیوریٹ چیز گول ٹیری ڈاگ تو وہ دکھایا ہے واپس جا ہوں محسن کا لینے ادھر جا کے موبائل میرا ہو گیا ہے ابھی آج چارجر ساتھ لے کے ہوں چارٹر جا کے میں لگاتا ہوں ملک صاحب کے ڈہرے پر موبائل کو کرتا ہوں فل پھر اس کے بعد باقی جو ویڈیوز بنائی ہیں منڈی کی وہ دوسرے چینل پر اپلوڈ کر رہی ہیں کافی سارے دوستوں کو پتا بھی ہوگا مدسر بشی ٹی وی یوٹیوب چینل میرا جانروں کی اپڈیٹ میں دیتا ہوں اس پر موبائل کی چارجنگ تھی کم ادھر آیا اکیل بھائی کے پاس ادھر چارجنگ کی ہے موبائل کی ابھی دکھاتا ہوں میں آیا وہ جو بکر والی ڈاگ جو انہا لے کے تھا ان کو دی تھی پہلے اس کا شوک پھر ان کے جو نا مرگیوں کا یہ ہے جی وہ سپنا جو بکر والوں سے میں لے کے آیا تشکیل بھائی کو دی تھی اب یہ فل سیکیورٹی کر رہی ہے لاس ٹائم آپ کو یاد ہوگا جب میں لینے گیا تھا میں نے تب بھی ویڈیو بنائی تھی ابھی میرے خیال سے وہ چینل کی سب سے اوپر ویڈیو جا رہی ہے یہ میری فیورٹی کر رہی ہے پسٹا بہت پیاری ہے کھڑے کانوں میں بلکل یہ سائی سکیورٹی کے لیے تیار ہو رہی ہے بکر والی سپنا اور سویٹی اس کا نام سپنا ہے اور یہ رہی سویٹی سپیج جوڑا چیک کریں دوگلے ہی رہے ٹائم ہوگیا اندر جانے کا اکیل بھائی کی یہ سارے مرگیاں دن کو باہر رات کو اندر یہ چھوٹے پٹھے پٹھیاں ڈرتے ہیں بڑوں سے فینسی کراس ایرامہ دی اور یہ دوگلہ وائٹ پیپر ہے یہ سیل ہے بینگم کراس یہ شیڈ بنا ہوئے جی اور رات کو ان کے رہنے کا میرے وائٹ کبوتروں کے ساتھ کہے گا وہ بیٹھا ہوئے ہیں مرگ کتنے یہ نمبر فیڈ باہر ہیں یہ چار نمبر ایک تے چار نمبر ایتھے مٹی پر یہ نحسوس توڑا نہیں چاہینا اس مرگے کا کلر ایسا ہے جیسے یہ جنگلی مرگے ہوتے ہیں بلکل اسی طرح ہوں گا ہے یہ سیل بہت ہی بہت ہی نہیں بکھ رہی یہ بہت ہی کمر ہے بس اگر لگ وہ نمبر فیڈ بڑھا یہ سندھا راج اسماعیل صاحب راج اسماعیل صاحب آپ کو ناگرہ بکرہ ایسے ٹیک کر بانے دیں یہ سارے کیا بیٹھ پڑھنے ہیں نہیں بندہ شرماتا ہے ویڈیو میں آنے سے یہ چیک کریں بچے گھا رہے ہیں بچے گھا رہے ہیں اوہ وڈی بکری کتھر گئی نہیں وڈی ایک بکری جوڑی سونی ہے جوڑی بچے دینی ہو جوڑی بچے دینی ہو بچے گھا رہے ہیں بچے گھا رہے ہیں اس نے نالے نہ پکرا ہے ہاں یہ ناگری پارٹ اس کے ساتھ بکرا تھا بریڈر ایک وہ گیا بگ وہ گرمی ہے یہ ناگری پارٹ نیو جنریشن پہلے میں ایک مرتبہ آیا تھا گرمیوں میں تو تب ان کے پاس بکریں بھی بہت زیادہ تھی اور بکریں بھی بڑے ٹاپ کلاس کے تھے وہ ابھی نہیں ہیں بیج دیں گربانی پر ایک پارٹ اس کے ساتھ کیجئے بگرہ اس کے ساتھ بگ ہے پیور ناگرہ ٹیڈی بچے چیک کریں ٹیڈی بگری کے ساتھ یہ چیک کریں بڑا چوٹ ٹیڈی یہ ہے مائن کی پیور ٹیڈی جگہ صحیح فٹ ہے پورا پلاٹ خالی ہے چھوٹا سا کمرہ بننا ہے پورا پلاٹ خالی پڑا ہے کرائی کے لئے دن کو باہر نکل جاتی ہیں دوستو یہ تھا ویلاغ امید آپ کو پسند آیا ہوگا رات کو آئی تھے کافی لیڈ واپس ارپس سے تو پھر آکے میں سو گیا ابھی بھی ویلاغ ایڈیٹ ہی کر رہا تھا میں نے کہا آؤٹرو بنا لے باقی انشاءاللہ کوشش کروں گا میں جو انا ڈیلی کا جو انا ڈیلاغ اپلوڈ کرنے کی تو کمنٹ میں کوئی بھی آپ کا سوال ہو کوئی بھی آپ کا مشورہ ہو تو کمنٹ باکس میں جو انا بتا سکتے ہیں تو انشاءاللہ نئی ویڈیو میں ملاقات کریں گے اب تک کے لئے اتنا ہی دعاوں میں رکھئے گا اپنے بھائی کو یاد اللہ حافظ اللہ نگے بان